ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نید نہیں آئی تو اپنے علاموں سے کہنے لگے لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا آپ آرام سے سو جائیں سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا محل کے پیچھے حرم سارا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی اے اللہ سلطان محمود اپنے مساحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے سلطان نے کہا کیا بات کا رہے ہو میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد اسی کے لیے آیا ہوں مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ آپ کے خواست میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے اس وقت وہ کہاں ہے شاید اب چلا گیا ہو دوبارہ جب وہ آئے تو فوراں آ کر مجھے اطلاع کر دو پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پروہ مت کرو اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چلاغ بجا دو پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں کس کر اس شخص کا ساتھ تن سے جدا کر دیا پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو اس شخص کا چرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا پھر گھر کے مالک سے کہا اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے آپ جیسا ہو سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے لے آؤ وہ شخص ایک سوکی روٹی اٹھا لیا جسے سلطان محمود قزنوی نے بڑی رقمت سے کھایا وہ شخص سلطان سے پوچھن لگا کہ چراغوں کو بجانا سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کی پیچھے آخر کیا ماجرہ ہے سلطان نے فرمایا میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطرت میں ایسا ظلم کرنے کی حمد صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے اندھیرہ کرنے کو اسی لئے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں ہائل نہ ہو جائے چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجاہ لیا کھانا اسی لئے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مسئبت کا علم ہوا میں نے اللہ عز و جل کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا نہ پانی پیا تھا اگر پسند آئے تو چاہیے مجھے